تو اسلام علیکم بیور کیا حالیں آپ سب ٹھیک ہیں اور سنائیں ابھی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میری سویلنگ جو فیس کی ساری ختم ہو چکی ہے اور میں جو آج آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ جو میں نے لگانا ہے فیس مارکس یہ مارکس کی طرح ہوتا ہے اس سے آپ کے جو نا وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز اور نو وائٹ اور بلیک اور داغ ہوگیرہ جو آپ کی سکن پر پڑ جاتے ہیں اور سکن بہت رکھی رکھی سی لگتی ہے اس سے آپ کی سکن جو نا او 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 تو یہ والا فیس مارکس آپ بنائیں اور ٹرائے کریں آپ کو اچھا لگے گا اور یہاں ہم کہتا ہے نہیں لگاؤ تو ابھی میری کافی طبیعت بہتر ہے شکر اللہ پاک کا تو اور سنائیں آپ سنائیں آپ کے ٹمن میں پڑتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے زیادہ تو مجھے لوگ سپورٹ کے لئے چاہ رہے ہیں ہماری سپورٹ کریں سپورٹ کریں سپورٹ کریں کروں گے اس کی سپورٹ بھی لو کہہ رہے ہیں تو میں یہ جلدی سے لگا کے دس منٹ میں یہ لگاؤں گی اس کے بعد اس کی مساج کروں گی مساج کرنے کے بعد سکن کو اچھی طرح سے ووش کر کے ووش کرنے کے بعد اس پہ میں لگاؤں گی روز ووٹر روز ووٹر لگانے کے بعد اس کو میں ویسی چھوڑ دوں گی تاکہ میری سکن ایک فریش سی لک سپا تا کیسی رہے اب میں اس کو پکڑنے لگی ہوں تو جی ویور یہاں پہ میرے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں پورے اور اس طرح سے جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کی آئیز بلیک ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی مساج کریں اور آپ کو یہ لگا کے بلکل سیم ایسا لگے گا کہ جیسے آپ سکرپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے نوز پہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی میں سے نکل آئیں گے کیونکہ جب ہوں آپ مہنگے مہنگے فیشل بھی لیتی ہیں تو بلیک ہر جو گہ رہا نا رموہ نہیں ہوتے تو اس سے بہت سانی رموہ ہو جاتے ہیں باہر نکل آتے ہیں اس سے سکن کی جو لے آئرے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور پتلی ہونے کے بعد آپ کی جو نوز یہ نا اور یہ والا جو ایریا یہ بلکل کلوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں چاول کا آٹا ہے اور وہ سکن کو ایک نئی لک دے دیتا ہے سکن کو شلنگ کرتا ہے جان کا آٹا تو ہم نے بلکل اسی طرح سے کرنا ہے اور جن کے زیادہ پیمپلز بغیرہ ہیں وہ تو ضرور ٹرائے کریں لیکن میرے پیمپل بغیرہ نہیں تھے تو میں نے اس لئے اس طرح سے ٹرائے کیا ہے کہ میں نے اس لئے اس طرح سے ٹرائے کیا ہے لیکن جن کے پیمپل بنے ہوئے زیادہ بڑے بڑے سے دانے چہرے پر بنے ہوئے تو وہ لوگ اس کو اس طرح سے پہلے گرم ٹاول ہلکا سا نیم گرم ٹاول اپنے فیس کے پر رکھیں اس کے بعد اس طرح سے یہ لگا لیں یہ جو میں نے ماں سے بتایا لگانے کے بعد اس کے بعد آپ مساج کریں مساج کرنے کے بعد اگر آپ کو کہیں یہ بھی لگے کہ میرے بلیک ہیرز نکل رہے ہیں رموو ہو رہے ہیں تاکہ ساری رموو ہو جائیں اور میرے ہی تو زیادہ اس جگہ پہ ایشو بنتا ہے تو فیس تو میرا آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ میں زیادہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں آتا تو ایان کھیل رہا ہے ہاں جی کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے ویور میں فیس ووش کر رہا ہوں اور میرا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے پکڑو اس کو پڑکی ابو میں دیکھیں تو آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ اللہ حافظ اور اس دن میری ایک پوچھا تھا میری فرنڈ نے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے یہ پتائیں کہ یہ گولڈ کے ہیں تو یہ رنگ جو واقعی ہی گولڈ کے تھے اگر ویسے ہوتے تو میں نے کبھی ویڈیو میں لکھے نہیں آنے تھے تو یہ دیکھیں آپ اسی طرح سے مساج کرتے رہیں گے تو یہ گھٹل میں سے بن کے اترے گا اور آپ کی سکن بالکل اتنی نیڈ ہو جائے گی کہ آپ دعائیں دیں گے مجھے خدا حافظ اللہ حافظ ہاں جی ویور میں آپ کو پوری طرح سے سمجھا نہیں سکتی کیونکہ میری پچھلی ویڈیو میں میں نے کافی کچھ بتایا ہے تو اس میں میں نے سارا یہ سمجھایا ہے تو آج میں صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی تو اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہ دیکھیں یہ یقین کریں آپ کو یہ والا جو ہے نا میجک یہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا جس طرح سے میں آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتی نا تو میری جو پہلے کی ویڈیو ہے جو میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا تو کافی ویوز میرے آئے تھے ان ویڈیوز پہ جس کی وجہ سے مجھے اتنا رسپونس دیا یوٹیوب والوں نے کہ میرا چینل مونیٹائزر ہو گیا اور مطلب کہ میرا ایک بڑا چینل انہی ویڈیوز کی وجہ سے زیادہ بنائے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لوگوں نے اتنا ٹرائے کیا اور میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں یہ والا جو ہے نا میجک بلاؤنڈ یہ پاوڈر جو نا یہ ذرا سا آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں ابھی میرے فون ہاتھ میں ہے میں کھول لی اس کو سکتی لیکن میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور یہ بلو کلر کا ہوتا ہے اور وائٹ کلر کا تو جناب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے صرف ایک چھوٹی جو چمچ ہوتی نا سکین پولیش والی وہ ہاف چمچی آپ نے لینی ہے ہاف سپون آپ نے اس کا لینا ہے اور آپ کو ایک اور بڑی بات بتاتی ہوں اہو یہ جو چھوٹی چیز ہے نا یہ میں یوز کرتی رہتی ہوں کیوں کرتی رہتی ہوں کیونکہ میرا ان پہ ایک بروسہ ہے اور بلیو کریں کہ مجھے نا ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور اچھا بھی نہیں لگتا اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کو الزلٹ آنا چاہیے نا زیادہ بات ہوتی ہے الزلٹ کی تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں آہ یہ جو ہے نا ٹونٹی وولیم ہے نا گولڈن گرل کا اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے سکن شائنر سوٹھنگ لوشن اور غلاب کا ارک اور بادام روغن یہ چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے ٹونٹی وولیم میں ٹھیک ہے اور یہ والا پاودر یہ والا اور کیونے کا کیونے کا میجک بلاون اتنا کمال کا زلٹ دیتا ہے کہ میں یہ ہی کرتی ہوں اپنے پاولر پہ بھی میں زیادہ تر یہ ہی کرتی ہوں یہ ہوتا ہے ڈرائی سکن کے لیے اگر آپ سکن پلشے بنائیں تو یہ ڈرائی سکن کے لیے صحیح ہے تو اویلی سکن کے لیے ہم کیا کریں گے اس کا اس کا بھی لزلٹ بہت کمال کا ہے یہ بوسٹر یہ دیکھیں اور اوپر اس کے لکھا ہوا ہے یہ ڈرائی سکن والوں کے لیے ہے سوری اویلی سکن والوں کے لیے ہے اور کیونکہ اس کے لگانے سے سکن کا جو اویل کنٹرول بھی ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ تر میں گرمیوں میں یوز کرتی ہوں لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے سیم وہی میتھک سب کچھ وہی ہے اچھا وائٹننگی پاودر ہے یہ والا یہ بہت اچھا پاودر ہے جناب یہ والا بھی آپ نے پاودر جو اینا یوز کرنا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اب آپ ایک مطلب کہ مائنڈ آپ کا کوئی اور ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا میں آپ کا مائنڈ کلگر کر دیتی ہوں یہ والا جو ہے نا یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور جب ہم اس کی طرف آتی نا تو تھوڑا جو ہمارا ریٹ ہے نا تھوڑا کم ہو جاتا ہے بوسٹر کا کیوں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بوسٹر کا زلٹ بہت کمال کا ہوتا ہے بہت کمال کا تو اچھے جی میں آپ کو ہاں جی تو جی ویور یہاں پہ میں نے رکھی ہوئے دوسرے اتار کے ملائی اور یہ فریش ملائی ہے بلپل فریش ملائی اور اس میں میں چاول کاٹا ڈالوں گی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو میری سکین ہے نا میری سکین پہلے کی تارا کھلی کھلی مجھے نہیں لگ رہی ہے نا آہ آہ اچھا جی نکل آؤ یہ میں نے چاول کا جو آٹا ہے نا یہ میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں تو اب بھی میں اس میں ایڈ کروں گی دہی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے فریش دہی رہنا مگوائی تھی کچھ میں نے بولا تھا کہ میں کھا لوں گی لیکن کھائی تو گئی نہیں تو چلیں جی یہ جو ایک چمچ ہے نا یہ والا یہ ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے ڈھام دیتے ہیں اچھا اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے اب اس میں میں ہلکی اسی جو ہے نا تو جی ویور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تینوں چیزیں مکس کر لینی ہے اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے ایک جان بنا لینا ہے آپ نے صحیح ہے تو اس سے آپ کی سکین اتنی گلو کرے گی اور اتنا چیرہ آپ کا جینا بہت اچھا لگے گا آپ ایک بار یہ ٹرائے کر کے دیکھیں اور لگا کے ٹرائے کر کے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا لیکن میں تو یہی لگاتی ہوں جس کی وجہ سے میری سکین پہ ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا تو یہ رات کو میں نے لگایا تھا میں نے کہ چلو صبح اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی بنا گے تو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ کافی فرق پڑتا کافی